بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل تو دوستو اگر جو آپ بھی اپنی موٹر سائیکل کے پارٹس کو کچھ اس طرح سے جمکانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کو پوری واج کرنی پڑے گی یہ جو پارٹس اس وقت آپ کو نئے نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں نئے نہیں ہیں ان کو ہم نے تھوڑی سی محنت کے ساتھ نئے کے جیسا کیا ہے تو دوستو فینڈرز اور سپوکس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پرانی کو ہی ہم نے نئے جیسا بنا ہے اور اس سارے پروسس میں ہم نے جن جن ٹولز کا استعمال کیا ہے وہ ٹولز کتنے کے ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی اور یہ جو ٹولز ہم نے استعمال کی ہیں یہ کوئی زیادہ مہنگے نہیں ہیں ان کی قیمت بہت مناسب ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو وہ ٹولز جو ہم نے استعمال کیا ہیں وہ بھی دکھائیں گے اور ان کی قیمت بھی بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو یہ جو پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نے ان سب پارٹس کو ریسٹور کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم کام کو ہب سے شروع کریں گے کام شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ کو ٹولز کے بارے میں کچھ بتاتے چلیں دوستو یہ جو برش آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بف برش کہتے ہیں جو ہارڈ تاروں سے بنا ہوتا ہے اور سب سے پہلے ہم نے اسی کا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال ہم نے سان کے اندر کرنا ہے اور دوستو اس کی قیمت تین سو ستر روپے ہے یہ آپ کو مل سٹور سے مل جائے گا اس کے بعد دوستو ہم نے اس ڈسک پلیٹ کا استعمال کرنا ہے طریقہ ہم نے آپ کو وہ بتا دینا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی ویڈیو میں اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ سو روپے اس کی قیمت ہے اور اس کا سیل چھے انچ ہے اس کے بعد آپ کو یہ چار انچ سیل میں بھی مل جائے گی جس کی قیمت پچاس روپے ہے بڑے پارٹس کے لیے بڑی ڈسک پلیٹ چھوٹے پارٹس کے لیے چھوٹی ڈسک پلیٹ جو اس کے بعد ہم نے ٹول استعمال کرنا ہے وہ یہ ہے جس کو کپڑے والا بف کہتے ہیں اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ سو سے ڈیڑھ سو روپے میں ہر مل سٹور سے آپ کو مل جائے گا اس میں یہ چھوٹی جو پلیٹ ہے یہ آپ کو پچاس روپے میں مل جائے گا چلیے دوستو کام کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہارڈ ویر والے برش کو آپ نسان کے اندر اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہب کے اوپر کاربن لگی ہو جو سرف کے ساتھ دھونے سے بھی نہ اترے اس برش کی مل سے اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے اور دوستو یاد رکھنا یہ جو سارے برش میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو مل سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے کسی بھی مل سٹور سے جو اس میں سب سے مہنگا ٹول ہے وہ یہی ہے مشین جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سان کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہو تو آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں یہ کوئی اتنا لمبا پروسس نہیں ہے بہت آسان کام ہے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ویسے ہی آپ نے کرنا ہے دوستو ریئر ہب کو ہم نے اچھی طرح صاف کر لیا ہے اسی طرح فرنٹ ہب کو بھی اسی برش کی مدد سے اچھی طرح صاف کر لینا ہے ایک بار ہم نے سارے پارٹس کو اسی برش کی مدد سے اچھی طرح صاف کرنا ہے اس کے بعد دوسری ڈسکو کا استعمال کریں گے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے دوستو یہ جو ویڈیو ہے اس میں نکل یا کروم کا کوئی بھی کام نہیں ہے اس میں ہم نے جس پالش وغیرہ کا کام کرنا ہے اور جو دوستو کروم والے پارٹس ہوتے ہیں ہر پارٹس پر کروم چڑھانا ضروری نہیں ہوتا دوستو جو کروم والے پارٹس ہوتے ہیں ان میں دونوں ریم، فرنٹ فینڈر، ریئر فینڈر، ہینڈل ہو گیا اور بھی کافی ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا بہت زنگ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ جاتے ہیں کروم والے کے پاس اور وہ کہتا ہے جی یہ نکل کروم ہوگا اور آپ ہمیں اتنے پیسے دیں بیسیکلی وہ کروم نہیں کرتے وہ اسی طرح کے برش وغیرہ یوز کر کے آپ کو بف پالش کر کے دے دیتے ہیں لاؤ جی نکل ہو گیا اور آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں دوستو نکل کروم ایک ہی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کی موٹر سائیکل کے پارٹس کا پہلے والا نکل اتر جائے یا زنگ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے پھر اس پارٹس کو اچھی طرح زنگ ساف کر کے پہلے والا نکل اتار کے نیا نکل چڑھایا جاتا ہے نیا نکل چڑھانے کے بعد کپڑے والے بف کی مدد سے اس کو اچھی طرح چمکایا جاتا ہے اور پھر چاک مٹی کی مدد سے اس کو اوپر سے اچھی طرح ساف کیا جاتا ہے اور دوستو یہ جو سلور کے پارٹس ہوتے ہیں جیسا کہ فرنڈ ہب ریئر ہب لیڈر پلیٹ شاک باٹم ان کے اوپر کروم نہیں چڑھایا جاتا بلکہ ان کو اسی طریقے سے پالش کیا جاتا ہے اور پالش کرنے کے بعد ہارنر اور لیکر کا ایک کوٹ کیا جاتا ہے جس سے ان کی شائننگ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم نے پالش والا سارا کام کمپلیٹ کرنا ہے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جو لیکر اور ہارنر والا کام ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے لگائے جاتا ہے تاکہ آپ کی موٹر سائیکل کے پارٹس کی شائننگ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے دوستو وہ بس سلور والے پارٹس پر ہی لگائے جاتا ہے جیسے کہ مڈی گارڈ اور ریم وغیرہ پر نہیں لگائے جاتا اور دوستو آپ بھائیوں کی مدد سے آپ بھائیوں کے تعاون سے الحمدلہ ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں واشنگ ٹائم تھوڑا بہت رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ جل سے جل کمپلیٹ ہو جائے گا موسیقی موسیقی اور دوستو اس برش کو استعمال کرنے کے بعد ابھی باری ہے ریڈ کلر کی ڈسک کا استعمال کرنے کی جو جو پارٹس پر ہم نے بریک ویرز والا برش کا استعمال کیا ہے انہی پارٹس پر اس کے بعد اس بف برش کی باری ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے ایک تو جو نشانات تھوڑے بہت رہ جائیں اس سے وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اور پہلے سے زیادہ چمک آ جائے گی اور پھر اس کے بعد جو کپڑے والا برش ہم نے یوز کرنا ہے بف برش اس سے زیادہ پھر اس سے چمک آئے گی اس سے کوئی نشان وغیرہ نہیں ختم ہوتے وہ بس چمک کا ہی کام کرتا ہے اس سے شیننگ بہت زیادہ آ جاتی ہے پہلے والا جو برش ہے وہ مٹی زنگ وغیرہ گہرے نشان وغیرہ وہ ختم کرتا ہے اس کے بعد جو رگڑ وغیرہ کے نشان آ جاتے ہیں اکثر اوقات وہ نشان اس برش سے ختم ہوتے ہیں اور شیننگ بھی تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے جو پھر باقی کا پروسس ہے وہ کپڑے والے بف برش نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس سے شیننگ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ کی موٹسائیکل کے پارٹس بلکل نئے جیسے ہو جاتے ہیں اور دوستو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوف نوما کیمیکل ہے جو آپ مل سٹور سے ان کو کہنا ہے کہ بف والا سابن دے دیں اس طرح کہیں گے تو وہ آپ کو یہ اٹھا کے دیں گے یہ لگانا زیادہ ضروری ہے جب آپ نے کپڑے والا بف یوز کرنا ہے اور آپ ابھی شائننگ اس کی چیک کرنا ہے یہ جو کپڑے والا چھوٹا بف گرش ہم یوز کر رہے ہیں اس سے شائننگ بہت زبادہ قسم کی آ رہی ہے موسیقی 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 اور دوستو اسی طرح آپ نے سارے پارٹس کو چمکانا ہے یہ جو پروسس آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہی پروسس ہے اور جیسے کہ سلنسر وغیرہ مڈی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں فینڈرز ان کے لیے آپ نے بڑا کپڑے والا بف برش یوز کرنا ہے جو چھوٹے برزہ جات ہیں ان کے لیے چھوٹا بف برش یوز کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی